پورے پاکستان میں اس وقت جہاں جشن کا سماعہ ہے وہاں پر ہمارے قومی ہیرو ارشد ندیم جنہوں نے چالیس سال کے بعد پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا ہے اور اولمپک گینز میں نیا ریکارڈ قائم کیا ہے ہمارے ساتھ مجود ہے ارشد بہت شکریہ ٹائم دینے کا ایک پورے پاکستان میں جشن ہے ایک قوم میں پوری مہیوسی تھی بڑی خوشی دیا آپ نے کیا کہیں گیا بلکل سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکرہ دا کرتا ہوں اور اپنے والدین کا اور ان کے ساتھ ساتھ پورے پاکستانی قوم کا پورے پاکستانی میڈیا کا جن کی دعاوں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی ہے اور میں نے پیریس اولمپکس ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور کا ریکارڈ بریک کیا ہے گولڈ جیتا ہے الحمدللہ بڑی بڑی خوشی ہو رہی ہے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں الحمدللہ خوش نصیب ہوں کہ جن کے پیچھے اتنی دعائیں تھی اور میری اپنی سٹرگل میرے کوچ اسلمان قبال بڑھ صاحب کی محنت اور ان کے ساتھ ساتھ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ڈاکٹر علی شیر باجوا صاحب انہوں نے بڑی محنت کی ہے کیونکہ مجھے انجری بھی تھی پچھلے کافی ہفتوں سے اور میری رائٹنی کی سرجری بھی اسی سال ہوئی ہے فوری میں تو اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ پوری ٹیم نے جو مل کر ورہ کی ہے تو آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی خوش خبری دی ہے چودہ مہینے چودہ گھس کا مہینہ گھس کا تو چودہ گھس بھی آرہی ہے تو میں بہت بہت خوش ہوں کہ انشاءاللہ چودہ گھس جو ہے وہ اس میڈل کے ساتھ انشاءاللہ ہم بنائیں گے اچھا ہر کوئی امید کر رہا تھا میڈل لے گا لیکن اولمپک گینز میں ریکارڈ بنا دیا کیا کہیں گے؟ جی بالکل بڑی خوشی ہو رہی ہے جیسے میں نے کامرل گیمز میں فرس ٹرو میں نے ایٹی سکس پلس ٹرو کی تھی تو ابھی میں نے سیکنڈ ٹائم میں نے جو ایٹی سکس پلس ٹرو کی کوالیفی رون میں تو وہاں سے میں ہوفل ہوا تھا کہ انشاءاللہ میں جو انا وہ اپنی بیس کروں گا کیونکہ میں ہر کمپیڈیشن میں اپنی بیس کرتا ہوں تو یہاں پہ بھی یہی میشن تھا کہ اپنی بیس کروں تو الحمدللہ میں نے اپنی بیس کی تو اللہ تعالی نے ہمیں پیرس اولمپس گیمز کا ریکارڈ بریک کریا ہے پوری قوم انتظار کری آپ کے پاکستان آنے کا جشن منائیں گے یوم ازادی ساتھ منائیں گے آپ نے قوم کو توفہ تو دے دیا ہے کتنے آپ خوش لگ رہے ہیں؟ آج بلکل بڑی الحمدللہ خوشی ہو رہی ہے اور پوری پاکستانی قوم اور میں ان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ چودہ گست ہم انشاءاللہ منائیں گے اور یہ آٹھ گست بھی میرا یہ زندگی کا جو ہے یہ انشاءاللہ یادگاہ رہے گا کہ میں نے آٹھ گست کو میں نے پیرس اولمپس گیمز کا ریکارڈ بریک کیا تھا اور گول جیتا ہے تو میرے پاس لفظ نہیں ہے کہ میں کتنا کتنا خوش ہوں الحمدللہ اچھا پاکستان علمپک حسوسشے نے آپ کو سکولرشپ دی پرائم میرسر صاحب نے آپ کو سپورٹ کیا آپ سمجھتے ہیں اس سسٹم تھوڑا بیتر ہونا چاہیے آپ کے میڈل لینے سے آپ جو آتھلیٹک خاص ہو پر جیولن تھوڑا گروم کرے گی آتھلیٹکس کے لیے کچھ آپ گورنمنٹ کو بھی کرنا چاہیے جی بالکل جیسا کہ پاکستان میں گیم کو اتنا پرموٹ نہیں کیا جاتا کرکٹ کے علاوہ تو میرے خیال میں کرکٹ کے علاوہ جتنی بھی ہماری گیمز ہیں ان کو پرموٹ کیا جائے ان کو جو فسیلٹیز ہی ہے وہ ان کو دی جائے یہاں تک کہ آتھلیٹس کی جیسے کہ پراپر گرونڈ نہیں ہے پورے پاکستان میں تو میرے خیال میں ایک گرونڈ ایک الگ ہونا چاہیے آتھلیٹک کا جہاں پہ جتنے بھی ہمارے آتھلیٹس کے پلیئرز ہیں وہاں پہ رام سے وہ ٹریننگ کر سکے تو میری تو یہی ہے کہ میں تو جس حالات سے گزر کے گیا ہوں اور گزرا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی اچیمنٹ دی ہے تو میرے خیال میں اتنی اس میں ہماری بڑی محنت ہے میرے کوٹ جو ہیں سلمان قبال برد صاحب اور ڈاکٹر علی شہر باجوا صاحب الحمدلہ ہم نے بڑی محنت کی ہے اور پاکستان میں اتنی گرمی تھی اور آپ سب کو پتہ ہے اس کے باوجود بھی ہم نے محنت جاری رکھی تو آج اللہ تعالیٰ نے اس کا ریزلٹ آپ سب کے سامنے جشن منایا ہے اس کامیابی کا جی بالکل ابھی انشاءاللہ اپنی پاکستانی قوم کے ساتھ جا کے جشن مناؤں گا تو بڑا ایکسائٹیڈ ہوں کہ کس طرح کی جو ہے نا وہ سیلیبریڈ کریں گے انشاءاللہ جشن منانے کی تیاری ہے لیکن پاکستانی قوم کے ساتھ عشد ندیم جو ہے منائیں گے جشن تو ہم امید کرتے ہیں کہ جب یہ پاکستان پہنچیں گے تو ایک بڑی تعداد میں پاکستانی قوم ان کا ائرپورٹ پر استقبال کرے گی جی